بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ لوگوں نے پاکستان ائر فورس میں کسی بھی جوب یا کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کیا ہوا یا پاکستان ائر فورس میں کسی بھی جوب کی تیاری کر رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے دوستو پاکستان ائر فورس میں جتنی بھی جوبز آتے ہیں دوستو ان کے ٹیسٹوں میں انٹیلیجنس کے لازمی سوالات آتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں جتنی بھی ان کی کیٹاگ کے مختلف سوالات آتے ہیں انٹیلیجنس کے نان وربل اور وربل تو سبھی کیٹاکریز کے دوستو اس ویڈیو میں فل تفصیل کے ساتھ اور بالکل کنسپٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو آپ لوگ کا انٹیلیجنس کا پورشن ہے وہ انشاءاللہ سو پرسنٹ کلیر ہو جائے گا تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے دوستو وات نمبر کامز نیکسٹ ان دا فالونگ سریز ای جے این کیو آگے اس کا کون سا جواب آئے گا نیچے آپشن دیئے ہوئے ان میں سے ہمیں بتانا ہے تو دوستو سریز کا کوئی بھی سوال آجائے سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ان میں اس ان میں ٹرک کون سی یوز ہوئی ہے تو دوستو ای اور جے اگر دیکھا جائے دوستو اے بی سی ڈی ای 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 اچ آئی یعنی مطلب چار لفظوں کا ڈیفرنس آ رہا ہے جے اور ان میں دوستو تین لفظوں کا ڈیفرنس ہے ان اور کیو میں دو لفظوں کا ڈیفرنس ہے آگے ایک کا ہی ڈیفرنس ہوگا کیونکہ اوپر سے نیچے سریز آ رہی ہے چار کے پھر تین تین کے پیچھے دو پھر ایک تو اس طرح دوستو کیو آر ایس ایس ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دوستو ای اپشن ایس رائٹ ای اپشن پہ ایس لکھا ہوا ہے تو دوستو ایس ہمارا رائٹ آنسر ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کے سوال کی سمجھ آگے ہوگی نیکس سوال ہے سکائپ ایس ٹو ٹاک یعنی جو سکائپ دوستو ہوتی ہے اس پہ ٹاک یعنی باتیں کی جاتی ہیں ایز یو یوٹیوب اس ٹو تو یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے واچنگ ہوتی ہے لسننگ ہوتی ہے پلینگ ہوتی ہے یا ایٹنگ ہوتے دوستو جو یوٹیوب پہ ہم ویڈیوز کو واش کرتے ہیں بی آپشن ایس رائٹ نیکس سوال ہے دوستو اے سی آور بی ڈی ایف آور ای جی آئی بٹا ایچ تو آگے کون سا اس کا جواب آئے گا وہ ہمیں بتانا ہے دوستو اس سریز کو آپ لوگ نے سمجھنا ہے اے بی سی یعنی اس میں جو بی کا ڈیفرنس دوستو بی کو انہوں نے چھوڑ کے آگے اے سی آور بی کر دیا تو اسی طرح ہی انہوں نے دی ای کو چھوڑ کر آگے ڈی ایف کر کے آور ای کر دیا اسی طرح جی اے چھ مطلب ائچ کو چھوڑ کر جی آئی آور اچ کر دیا اسی طرح ہمیں اگر جو جواب آئے گا دوستو اس میں کیا ہوگا جے کئی ایل یعنی جے کئی ل تو اس کا ہم جواب کیسے نکالیں گے جے ایل اوور کے کر دیں گے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا جے ایل اوور کے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے ایک نمبر پہ تو نیکس سوال ہے دوستو لیم ایس ٹو شیپ ایز کلف ایس ٹو یعنی جو شیپ یعنی جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم انگلیش میں لیم بولتے ہیں تو جو کلف ہوتا ہے دوستو یہ کس کا بچہ ہوتا ہے دوستو یہ کو یعنی گائے کا بچہ ہوتا ہے تو ایپشن ایز ڈ جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں یعنی دوستو جو بورٹنی کی سٹڈی ہے وہ بڑز کے مطلق ہے دین زولو جی اس تو دوستو جو زولو جی کی سٹڈی ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ پلانٹس کے بارے میں ہوتی ہے بی اوپشن ایز ڈ جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے آپ سمجھیں گے تو ایزی لی آپ اس سوال کو سمجھ سکیں گے تو پہلا ہے دوستو چوبیس سو تیرہ پھر چوبیس سو بیس پھر چوبیس سو چونتیس پھر چوبیس سو باسٹھ اور پھر پچیس سو اٹھارہ تو دوستو اس سریز کس طرح چل رہی ہے دوستو سریز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈبل سریز ہوتی ہے ایک سنگل سریز ہوتی ہے باقی اس میں کچھ رقمیں جمع ہو رہی ہوتے ہیں کچھ نفی کچھ ضرب یہ سب کچھ آپ لوگوں نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں چوبیس سو تیرہ اور چوبیس سو بیس میں کتنا فرق ہے دوستو سات کا فرق آ رہا ہے تو چوبیس سو بیس اور چوبیس سو چونتیس میں کتنا فرق ہے دوستو چودہ کا فرق آ رہا ہے چوبیس سو چونتیس اور پھر سٹھ میں کتنا فرق ہے چودہ دونہ اٹھائیس کا فرق آ رہا ہے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ سریز کس طرح چل رہی ہے یعنی ہر رقم کو اس رقم سے دو سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے اس کو مطلب ہے کہ سات دونہ چودہ چودہ دونہ اٹھائیس اٹھائیس کو دو سے ضرب دیں گے تو آگے کتنا بنے گا چھپن بن جائے گا تو چھپن کو آگے دو سے ضرب دیں گے تو ایک سو بارہ آ جائے گا یعنی جو پچیس سو اٹھارہ ہے اس میں اگر ایک سو بارہ کو ایڈ کیا جائے تو ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا دوستو اس کا جو رائٹ آنسر آتا ہے وہ چھپنی سو تیس آتا ہے خود آپ ضرب دیکھ لیجئے گا بارہ سو پچیس سو اٹھارہ میں ایک سو بارہ کو تو بی آپشن از رائٹ آ جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتی ہیں دوستو what number come next in the following series تو اس سریز کو کس طرح حل کریں گے لے سی کے جو کوڈ ہے وہ ترینوے اکاسی ہے سی اے ایل کے جو کوڈ ہے دوستو ترینوے اکاسی ہے then what stands for سی کے ایل کا جو جواب آئے گا وہ کون سا ہوگا وہ ہمیں نیچے آپشن میں سے بتانا ہے دوستو اس طرح کا اگر کوئی بھی کوڈ والا سوال آ جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے یہ لکھیں گے سب سے پہلے لے سی کے تو اس کا کوڈ نیچے اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے ترینوے اکاسی تو ترینوے اکاسی کو ہم نیچے لکھ دیں گے تو اب ہمیں سی کے اے ایل کا جو کوڈ ہے وہ اسی لیے ہم نکال سکیں گے دوستو سی کا جو کوڈ ہے ادھر کیا آرہا ہے آٹھ آرہا ہے دوستو سی کا ادھر کوڈ آٹھ ہے آگے ہے دوستو کے تو کے کا جو کوڈ ہے دوستو وہ ایک آرہا ہے ادھر تو ادھر ایک لکھ دیں گے آگے اے کا جو کوڈ ہے دوستو وہ تین آرہا ہے تو ادھر تین لکھ دیں گے آگے جو ایل کا کوڈ ادھر کتنا آرہا ہے نو آرہا ہے تو ادھر نو لکھ دیں گے یعنی جو اکاسی انتالیس ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا تو اکاسی انطالعہ کہاں پہ مل رہا ہے اے آپشن اس رائٹ ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتی ہیں دوستو مارچ ایس ٹو تھرٹی ون اوور تھری اینڈ جون ایس ٹو مطلب ایک وہ کہہ رہا ہے کہ جو مارچ کا مہینہ اس میں اکتیس دن ہوتے ہیں اور تیسرا مہینہ ہے یہ تو جون کا آگے کیا آئے گا دوستو جو جون ہے دوستو وہ چھٹا منت ہوتا ہے دوستو سال کا چھوہ مہینہ ہوتا ہے دوستو اور اس میں کتنے دن ہوتے ہیں اس میں تیس دن ہوتے ہیں اور جو چھٹا مہینہ ہوتا ہے تیس بٹا مطلب ہے کہ چھ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ای آپشن اس رائٹ ہمارا ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں دوستو what will come next دوستو اس چار تین چھے آگے یہ ایک سرکل بنو اس میں ہمیں جواب بتانا ہے نیچے آپشن میں سے کون سا جواب آئے گا اس طرح کے سوال کو ہم کیسے حل کریں گے دوستو اس میں دیکھیں دوستو چار ایک دو تین چار اس میں چار لائن ہے تو اس میں چار آگیا آگے یہ ٹرائنگل میں تین لائن ہے تو اس میں تین آگیا آگے اس میں چھے لائن ہے ایک دو تین چار پانچ اس میں چھے آگیا آگے جو سرکل ہے دوستو اس میں ایک لائن بھی نہیں ہے اس میں کیا آگا اس میں دوستو زیرو آ جائے گا زیرو ہی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی آپشن اس رائٹ تو نیکس سوال کی طرف چلتی ہیں دوستو what will come next in the following series تو دوستو یہ سریز والا سوال پھر آگیا ہے اس میں اس کو ہم کیسے حل کریں گے دوستو یہ اس طرح کا سوال ہے چار سو بچیس آور سولہ سے اگلا مطلبے کے بنا ہے اکسٹھ بٹا پانسو چوبیس یہ بنا ہے آگے تین سو پنتالیس آور اکسٹھ سے کون سا جواب آئے گا وہ نیچے آپشن میں سے ہمیں بتانا ہے تو دوستو اس سوال کو ہم کیسے حل کریں گے تو دوستو اس سوال کو دیکھیں دوستو اس پہلی رقم سے دوسری مطلب یہ جواب آ رہا ہے تو تیسری سے آگے چوتھی کون سی جواب آئے گا نیچے آپشن میں سے ہمیں بتانا ہے تو دوستو اس میں کیا انہوں نے ٹرک یوز کیا چار سو پچیس آور سولہ کو انہوں نے اُلٹ کر دیا ایک تو اُلٹ کر دیا اس کی رقمیں جو ہیں وہ بھی اُلٹ کر دیا ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو اُلٹ کر کے دیکھتے ہیں سولہ بٹا چار سو پچیس دوسری طرح انہوں نے اُلٹ کیا کیا ہے کہ انہوں نے ریپلیس کر دیا آگے پیچھے یعنی ایک کی جگہ پہ 6 آگیا اور چھے کی جگہ پہ ایک آگیا اکسٹ بن گیا نیچے دوستو چار سو پچیس انہوں نے اُلٹ کیا ہے تو پانچ پہلے آئے گا اس کے بعد کے آئے گا دو آئے گا پھر چار آئے گا پانچ سو چوبیس اس طرح بن گیا دوستو مطلب ایک ایک تو اس کو اُلٹ کر کے انہوں نے اکسٹ بنا دیا اور اس کو چار سو پچیس سو이�وٹ کر کے انہوں نے پانچ سو چوبیس بنا دیا ہے اسی طرح ہم اس سوال کو حل کریں گے تو نیچے جواب ہمیں ایزیلی مل جائے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں نیچے والی رقم کو اوپر لجائے لجائے کے اولٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا سولہ بن جائے گا تو اوپر وال جو رقم ہے تین سو پنتالیس کو اولٹ کریں گے تو پانچ پہلے آئے گا چار بعد میں آئے گا پھر تین آئے گا یعنی کہ سولہ بٹا پانسو تیر تالیس ہمارا جواب آ جائے گا سولہ بٹا کون سا ہے دوستو تو آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا بہت ہی آسان سوال ہے اس میں منڈے دن کا نام ہے باقی سارے مہینوں کے نام ہے جون دسمبر فروری تو ڈی آپشن اس رائٹ ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں دوستو مری ایز ٹو کول مطلب ہے کہ جو مری کا علاقہ ہے وہ کول تھنڈا ہے ایز جیکبہ آباد جو شہر ہے وہ کیا ہے دوستو تو وہ دوستو ہارٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بی آپشن اس رائٹ ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں دوستو اف کریپ ایز ٹو کپ مطلب ہے کہ جو لفظ ہے سی آر ڈبل ای پی کریپ سے کپ بن رہا ہے تو جی آر ڈبل ای گرین سے کیا بنے گا نیچے ہمیں آپشن میں سے بتانا ہے دوستو اس سوال کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا سمجھنا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے سی کو پہلے سی کو مطلب ہے کہ لے لیا پہلا لفظ اور آخری لفظ جو ہے دوستو وہ پی کو بھی لے لیا انہوں نے ایک شروع کا اور ایک انہ کا تو缺 پہلا بیچ میں دوستو جو بنتا ہے آر ڈبل ای تو آر و سے انہوں نے کیا کاؤنٹ کیا انہوں نے یوں کاؤنٹ کیا اس لیے مطلب ہے کہ کپ بن گیا آگے دیکھیں دوستو گرین تو گرین کا ہم کیا لے گا ہم پہلے جی لے لیں گے تو بیچ میں خلی جگہ چھوڑ کے آگے کیا کر رہیں گی آگے ان لے لیں گے تو جو آر ڈبل ای کا جو بنتا ہے یوں تو یوں ہم بیچ میں رکھیں گے تو کیا بن جائے گا گن تو b option is right ہو جائے گا ہمارا right answer آتا ہے گن گن بن جائے گا اگر دوستو کسی بھی سوال کی سمجھ نہ ہے تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کر کے مجھ سے پوچھئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا نیکس سوال ہے دوستو وات نمبر کم نیکسٹ اندہ فالونگ سریز دوستو یہ سریز کا سوال ہے اس اس کو ہم کس طرح حل کریں گے دوستو یہ ڈبل سریز ہے وہ ایسے دیکھو دوستو سولہ دونہ 32 32 دونہ 64 تو آگے اس طرح چال رہی ہے مطلب ہے نیچے چال رہی ہے چھے دونہ بارہ بارہ دونہ چوبیس مطلب ہے کہ بارہ دونہ چوبیس ہمارا right answer آ جائے گا تو اس طرح مطلب ہے کہ سریز چال رہی ہے تو چوبیس ہمارا right answer a option is right ہو جائے گا نیکس فال کی طرف بڑھتے ہیں دوستو what is missing number تو دوستو اس سوال کو ہم حل کیسے کریں گے تھوڑا سا اعتیار سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو یہ پہلے کو ہم سمجھتے ہیں تو end پہ جو سوال ہے اس کا ہمیں بیچ میں جوانا ہے بتانا ہے کہ جواب اس کا کون سا آئے گا تو دوستو اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو آگے اس کا جواب ہم easily نکال پائیں گے تو دوستو دیکھو اس میں اوپر اٹھارہ لکھا ہوا ہے left side پہ 5 ہے right side پہ 10 ہے تو بیچ میں 23 کیسے آیا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو پانچ اور دس میں اگر دس میں سے پانچ کو نفی کیا جائے کتنا جواب آتا ہے پانچ آتا ہے تو پانچ کو اوپر اٹھارہ میں اگر جمع کیا جائے تو یہ 23 بن جاتا ہے اسی طرح دوستو اگر اس سوال کو دیکھیں تو نو میں سے دو کو نو میں سے ساتھ کو نفی کیا دو آ گیا دو کو ہم اٹھاون میں اگر جمع کریں گے تو ساٹھ ہمارا جواب آ جائے گا اسی طرح ہم اس بیچ والے انسے کو easily نکال سکیں گے تو دوستو چالیس میں سے بائیس کو ہم اگر نفی کریں گے تو کتنا جواب آتا ہے اٹھارہ آتا ہے تو اٹھارہ کو بارہ میں ہم جبہ کر دیں گے تو کتنا جواب آئے گا تیس آئے گا تیس ہی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو بی آپشن اس رائٹ ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ نانوربل سوالات شروع ہو گئیں دوستو یہ پہلا سوال ہم حل کرتے ہیں کہ کیسے حل ہوگا یعنی جو یہ شکل ہے اس ٹو مطلب ہے اس سے یہ شکل بنی ہے اس ٹو مطلب اس شکل سے اگلی شکل کون سی بنے گی یہ ہمیں بتانا ہے تو دوستو پہلے شکل سے دوسری شکل یہ بنی ہے یہ کیسے بنی ہے تو اس میں دوستو دیکھئے نیچے آپشن میں سے ہمیں اس کا جواب ڈونڈنا ہوگا تو پہلے شکل کو دیکھیں دوستو اس میں دو سرکل ہیں اور بیچ میں ایک ٹرائینگل ہے اگلا آگے جا کے کیا ہوا ایک ٹرائینگل رہ گیا باقی جو سرکل ہے وہ ختم ہو گئے اب اس شکل سے اگلی شکل کون سی بنے گی بہت ہی آسان ہے جو باہر میں دوست جو باکس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو بیچ میں جو سرکل بچے گا وہ ہی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا تو سرکل چار نمبر پیارا یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں دوستو اس شکل سے اگلی شکل بنی ہے اس سے اگلی شکل کون سی بنے گی نیچے آپشن میں سے ہمیں بتانا ہے تو یہ سوال کو ہم کیسے حل کریں گے دوستو اس کو دیکھو دوستو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں صرف ڈریکشن چینج ہو رہی ہے اس کی آگے جا کے ایک تو ڈریکشن چینج ہو گی مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے ابھی لیفٹ سے رائٹ کی طرف اگلی شکل میں ہو گیا دوسرا اس میں جو دوستو تیر ہے یہ پہلی شکل میں ٹاپ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اگلی شکل میں لفظ لکھا ہوا اس کا جو مو ہوگا دوستو وہ کدھر ہوگا وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا تو لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں اس طرح اس طرح کی شکل بنیں گے تو اس طرح کی شکل ہمیں کہاں پہ مل رہی ہے دوستو اس طرح کی شکل ہمیں دو نمبر آپشن پہ مل رہی ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو ناکس چلتے ہیں دوستو یہ جو سوال ہے نو شکلوں والا اس میں ایک شکل یہاں پہ مس ہے نیچے ہمیں آپشن میں سے بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سی شکل آنی چاہیے تو دوستو اس شکل کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہوا اس میں دو مطلب ایک ٹرک یوز ہوئی ہیں تو دونوں ٹرک کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ایک باکس میں انہوں نے چار مطلب ایک جو دائرے ہیں وہ انفل ہیں مطلب ایک کہ بھرے ہوئے نہیں ہیں اور جو دو باکس ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں آگے جا کے کیا ہوا یہ جو خالی باکس تھے خالی جو دائرے تھے آگے جا کے چار سے تین ہو گئے لیکن جو باکس دو بھرے ہوئے تھے آگے جا کے تین ہو گئے آگے جا کے جو خالی باکس ہیں دوستو وہ دو ہو گئے مطلب ہے کہ جو خالی باکس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن جو خالی دائرے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور جو بھرے ہوئے باکس ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں یہی اس میں ٹرک یوز ہوئی ہے تو اب اس کو ہم اس میں سے جو اجواب آئے گا وہ کون سا آئے گا وہ ہمیں بتانا ہے تو دوستو اس کو دیکھیں اس میں دو جو دائرے ہیں وہ انفل ہیں آگے جا کے ایک ہو گیا تو یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک انہوں نے جو باکس ہے وہ فل کر دیا آگے کیا ہوگا آگے یہ جو خالی جو دائرہ ہے یہ نہیں ہوگا اور یہ جو دو بھرے ہوئے باکس ہیں یہ آگے جا کے دو ہو جائیں گے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا چار نمبر والا اگر دوستو کسی بھی سوال کی سمجھنا ہے تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس مراتہ کیجئے گا نیکس دوستو سوال ہے اس سوال کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہ بھی نائن شکلوں والا سوال ہے کہ اس میں یہاں پہ کون سا جواب آئے گا دوستو اس میں بھی انہوں نے دریکشن کا صرف سارا معاملہ ہے تو دریکشن کو دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دریکشن کے لیے آپ لوگوں کو کلاک کے پتہ ہونا چاہیے گھڑی تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بارہ بارہ کہاں پہ ہوتا ہے چھے کہاں پہ تین نو کہاں پہ ہوتا ہے ایک کہاں پہ دو تین چار کہاں پہ پانچ چھے سات کہاں پہ آٹھ کہاں پہ نو دس یارہ اس گھڑی کو آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھانا تو رائٹ سائیڈ پہ دریکشن جو ہوگی وہ اسے ہم آہ کلاک وائز بولیں گی جو لیفٹ سائی پہ ہوگی اسے ہم انٹی کلاک وائز تو یہ اس گھڑی کو آپ لوگوں نے ذہن میں فٹ کر لینا ہے آپ ایزی لی آپ جواب پات جواب دے پاؤ گے اس سوال کا کہ بارہ کدھر ہے چھے کدھر ہے تین نو کدھر ہے تو اب اس سوال کو حل کرتے ہیں دوستو اچھا اس میں ایک اور بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ اس میں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ مطلب ہے کہ یہ ساری شکلوں کو آپس میں کنیکشن ہے یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اور باقی جو سکلیں شکلیں سب سیم ہیں لیکن ان کی جو ڈریکشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس میں ایک باکس ہے ایک جو دائرہ ایک سٹار بنا ہوا اور ایک ٹرائینگل ہے تو اس کے ساری ڈریکشن چینج ہو رہی ہے دوستو اے کو دیکھیں تو اس میں جو باکس ہے وہ کہاں پہ ہے دوستو وہ ہے اگر گھڑی سے گھڑی کے حساب سے دیکھیں چھے نمبر پہ ہے اگلی شکل میں دوستو یہ جو باکس ہے وہ نو نمبر پہ نو بجے جہاں پہ نو بجتے ہیں وہاں پہ چلا گیا سی میں دیکھیں تو دوستو یہ باکس کہاں پہ چلا گیا بارہ پہ چلا گیا اب دیکھتے ہیں دوستو ڈی کی طرف تو تو باکس پھر تین کی طرف آ گیا ای میں دیکھیں دوستو باکس پھر چھے پہ آ گیا ای ایف میں دیکھیں دوستو باکس پھر نو پہ چلا گیا جی پہ دیکھیں دوستو باکس پھر بارہ پہ چلا گیا آگے دوستو باکس دیکھیں ایچ پہ تو باکس کہاں پہ آ گیا تین پہ آ گیا اگلی شکل میں جو باکس ہوگا دوستو یہ کہاں پہ جائے گا دوستو یہ جائے گا چھے پہ جائے گا سوال کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اس شکل سے اگلے شکل بنی ہے اس شکل سے اگلے شکل کون سی بنے گی نیچے آپشن میں سے ہمیں آنسر فگر میں سے ہمیں بتانا ہے تو دوستو اس شکل کو دیکھیں اس سے اگلے شکل کیا بنی ایک باکس میں ٹرائینگل رکھا ہوئے آگے جا کے بطلب ہے کہ دو باکس ہو گئے ہیں تو ابھی اس شکل سے اگلے شکل کون سی بنے گی جو دو باکس ہیں اس میں آگے جو ہوگا بطلب ہے کہ اس میں آپ ایک اور ٹرک یوز اس میں جو ٹرک یوز ہوئ کہ باکس تو سب ہی کے بنے ہوئے باکس تو سب ہی کی ہیں لیکن ہمیں جو بیچ میں جو شکل ہے اس کا بتانا دوستو یہ شکل ہے ٹرائنگل اس کی تین لائنے ہیں آگے جا کے اس کی کتنی لائنے ہوگی چار لائنے ہوگی تو اس سوال سے ہمیں اگلا جواب دینا ہے تو اس میں دیکھیں دوستو اس میں کتنی لائنے ہیں ایک دو تین چار لائنے ہیں اگلی جو شکل ہماری بنیں گی اس میں پانچ لائنے ہونی چاہیے تو اے آپشنز رائٹ ہو جائے گا اس میں ایک دو تین چار پانچ لائنیں ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی بھی آپ لوگ کا سوال ہو تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کر کے پوچھ لیجیگا نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ